انبیاء دی ایک آیت مجیدہ تھا دوسرا حصہ میں سایت مجیدہ ایچی کا نبی دی دعا ہے جی مخالق نے قرآن چی جگہ دیتی ہے حضرت آدم علیہ السلام تو نہیں کہ خاتم الانبیاء تک جتنے نبی گزرینے اور تقریبا علمات نزدیک سوا لکھتے قریب نے تو سوا لکھتا ذکر قرآنش نہیں کچھ نبی ایسے نے جنہا ذکر قرآنش سارے اندھا یہ ہے اتداد تا بتا ہے لیکن کچھ نبی نے جنہا رتز کرا قرآنش قرآن حکیم میں کیسی کتاب ہے جڑی جدوں اتری سی وہ دن اوڈی اہمیتی حامل سی آج بھی اوڈی اہمیتی حامل ہے تو قیامت تک اوڈی اہمیتی حامل رہے اب سانت اسی تقریبا دن دیں انساب کتابہ پر جانتی ہیں جی میں زمانہ ترقی کر رہے ہیں وہیں ان اصحاب بھی تبدیل ہو رہے ہیں پہلے ساڑے ایک قائدہ ہوں تھا سی کچھ پکیدہ ہوں تھے تیک انتی ہوں تھے انہیں ہوں تھا سی بستے ہوچے تختیب ہوں تھے ایک کتاب ہوں تھے ایک ریاضی تھی کتاب پیلے ہوں تھے وہیں تو اسی بچیاں تھے بستے جائے کھو تھے کہ انہیں بزنی نہیں یعنی حالات مطابق محولت مطابق زمانے نے ترقی کی تھی تے انساب بدلیا کتاب ہوں ہر سال نہ بدلیں تے دوسرے تیسے سال بدل جائیں دیں ایک کمال ہے کہ ان بدلن دی لوڑی نہیں بھی یہ ایسے کتاب ہیں جب تقدیل کرن دی ضرورتی محسوس نہیں ہوئے اور کمالے ہوئے کہ بندے جنہوں اڈے بیک ورڈ سن ترقی پذیر نہیں سن ترقی یافتہ بھی نہیں سن وہ تو بھی نساب ہی سی تے ہاتھ ہو گئی ہے کہ آج بھی نساب ہی ہے تے کمالے ہوئے کہ جنہوں دنیا بہت ترقی کر کے ایکے ٹوٹ جائے گی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا دو سو سال پرانا بندہ سو سال پرانا بندہ پرانا بندہ اٹھا کے باؤ تے انواں کو بھی امریکہ بندہ بیٹھا تھا سامنے سامنے کیا لکھ رہی ہے وہ آکے گا کوئی موجزہ ہی ہو سکتا جی سائنس دی ترقی ہے یعنی ترقی تو بات ہوئی نساب ہوئی اور اب کو جنہی ترقی ہوئے گی نساب ہے ہی رہی ہے ایدہ حضر پر اس گل تے کارلنا چاہیتا ہے کہ قرآن اُس موجزہ دنائے جنہا ہر دور واسطے ہدایت ہے جنہی یہ کرنا اللہ نے ایدہ مصدیت جت سکسکتی ہے انتہائی اہم یعنی سارے واقعات سارے نبیانت نہیں کچھ واقعات نبیانت نہیں موجود نے انہوں نے بچوں جی ایسا کو ترس حاصل کرنا ہے کچھ لے واقعات موجود ہیں انہوں نے بچوں ایک نبی دی دعائے حضرت زکریہ علیہ السلام دی دعائے جنہی میں جناب دے سامنے پڑی ایدھے تہت ہی میں ہونا چاہنا حضرت عباس علیہ السلام بچتے ہی ایمام حسین علیہ السلام بچتے ہی پر خیر گئے جا شک انہوں نے تھی آمد تا تو ادھے تک آون بچتے کچھ قرآن پڑھنا 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 ہے قرآن دے راستے ہی یہ نہ دیکھا رہایا جا سکتا ہے ایک کار چھڑ دیئے ایک کار چھڑ دیئے تک بندہ قرآن تک نہیں آسکتا ہے ایک قرآن چھڑ دیئے تک بندہ اس کار تک نہیں آسکتا ہے یہ دو چیزیں لازمومنٹ سنگی ان پیغمبر جانے لکے دو ہی چیزیں چھڑ کے گئے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اللہ کی کتاب اور دوسری میری اتلت اہلِ بیت ہے اہلِ بیت تک پہنچ رہا ہے اہلِ بیت تک پہنچ رہا ہے یہ جو کرنا صحابہ دی سننا ہے میرا خیال ہے دوست نہ سمجھے بیبے خوری ہوں مقاشر یہ سوالہ تک نہیں وہ میں کر دینا سکھ جتا سکر آنا ہے اتھے آئی چڑھنے اہلِ بیت تک قرآن دو چیزیں چھڑ کے پیغمبر گھائیں انہیں تارکوں فیکوں سکرائیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں یہ جو نے میرے سامنے سمجھے دوست عزیز پتشیف فرما نے سا دے یہ توٹے وچ میں نے بولایا گیا ہے میں نے بولایا گیا ہے توٹے وچ ایک وہ بندہ ہے جنہیں بلائے ہیں جنہیں بلائے ہیں وہ ہو رہے ہیں جنہیں آئے ہیں وہ ہو رہے ہیں جنہیں بلائے ہیں گیا ہے وہ ہو رہے ہیں وہ چناب تو اجو کرو چناب توانی پہنے بچے جو ہوتے نہیں ہوتے تو اٹھے تو مراد توسی یو کھوکتا نہیں لگا آج اے بیٹھے بیگمبر آکھا میں دو شہوا چھوڑ کے چلنا تو اٹھے بھی تارکوں فیقوں مستدلائیں میں تم میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تم میں ایک میں تم دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک چار ہوگا جی ایک چھوڑ کے جانوالا ایک جنہ دو چھوڑ کے جا رہے ہیں دو انہیں جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اب انہیں اینی عام غلط سادہ غلط بندہ سمجھ گی ایک کوئے جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک کوئے جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں دو انہیں جنہیں نو چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوڑ کے جانوالا تو نبی دہے ہو گیا جنہیں نو چھوڑ کے گئے ہیں وہ قرآن تے اہلِ بیعت میں کہ میں بندہ جان چھوڑا سکتا ہے سوابہ دے ذکرتوں سوابہ ہونے جنہاں دے ویچ چھڑے آتے ہیں بھائی کے میں کوئی مندہ ملکر ہو سکتا ہے چار چیزیں سامنے آگئے ہیں چار چیزیں چلے سامنے آگئے ہیں ایک ساتھ پیغمبریں چھڑے چھڑے جا رہے ہیں اور ایک دھو نے جنہاں نو چھڑے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے نے جنہاں دے ویچ چھڑے جا رہے ہیں اور اگنی بڑی حدیث مبارکہ اسی میرے کونت سے سیرت انسائی فیڈیا کتاب سعودی عرب تو آئی ہے الحمدللہ ایل حدیث دوستان لکھے بیٹھی انہوں نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا جب تک تم ان دونوں کے ساتھ لگے رہو گے میں نبی کہہ رہا ہوں کمرہی زبادیا جب تک تم ان دونوں کے ساتھ لگے رہو گے تمسک ان تمسک تم جب تک تم تمسک رکھو گے جدوں تک انہا جڑے رہو گے کنہا قرآن نا جدوں تک جڑے رہو گے میں پیانا تم لا تسلو بادی میرے بعد گمرہ نہ ہوگے میرے بعد گمرہ نہ ہوگے ایدہ مطلب ہے کہ انہا دون دی گمرہی دا خطرہ نہیں ہے اگلے آبندیا دی گمرہی دا خطرہ ہے جنہا واسطہ انتظام کیتا جارہا ہے کہ انہا نار جڑے رہنا ایک پران نار ایک اہل بیٹنا یہ دا مطلب ہے صحابتی شانے میں کہ جنہا نار جڑنا ہے اوہ اہل بیت نے تجڑے جڑے رہنے اوہ صحابہ اکرام اونہ اصحابی جڑنا ہے کہ نہیں اہل بیت کو کہ قرآن نار جڑنا ہے میں صحابتی حمید پہلے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اینہ دون ار جڑے رہنا صحابہ دی سنت مولا جی تو ہم جزا تھے رہنا ہے اینہ دون ار جڑے رہنا صحابہ اکرام دی سنت ایک پر دروت جنہ یہ نسلوں سے دروت ہیں یا خلیل ہے یا حبیب ہے یا ابراہیم علیہ السلام نے یا سنکار دو عالم نے اچھا سب دروت پڑھے ہیں سب تو پہلے جنہ پڑھے ہیں صحابہ جنہ دروت دی آئیت آئی ہے جنہ سب تو پہلے پڑھے ہیں صحابہ نے میں پھیل پہلے جنہ سب تو پہلے پڑھے ہیں صحابہ صلقہ صحابہ دینا پڑھے ہیں یا ایوہ اللہ زینہ آمن صلو لہی حسنیم و تسلیم اے ایمان والو دروت بھیجو جس پر دروت بھیجو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اس میں اگر کوئی یا ایوہ اللہ زینہ آمن صلنا جنہ سب تو پہلے ہیں یا باقی تھے کافر صان باقی تھے مشرق صان باقی تھے منافق صان یا ایوہ اللہ زینہ آمن انہیں او کہوں گا صحابہ جنہاں گھر لگا چاکہ دیکھ لیں چاکہ دوں دے گا جنہاں آمن یا یار اسلام قبول کیہ او کون ساں صحابہ جنہاں سرکار واسطہ رشتہ دار پچھلے چھڑے چھڑے او کون ساں صحابہ جنہاں صورتی ہر میدان چھ مد کیتی او کون ساں صحابہ جنہاں چودہ بندیاں قربانی بدرج پیش کیتی او کون ساں صحابہ جنہاں ستر بندیاں قربانی پیشکتی ہو کاؤں صاحب صحابہ جنبی یا بند ہے خیبر چپنی جان پیشکتی ہو کاؤں صاحب صحابہ پھر درود صاحب تو پہلے کرنے پڑے شکر ہے کچھ بندے رڑے نہیں کینے درود صاحب تو پہلے پڑے صحابہ درود پیجنا تے درود پڑنا اے محمد و آل محمد تی سنت نہیں صحابہ تی سنت ہے یار ہونا دے تو اتے درود ہے نا محمد و آل محمد تی تے اتے درود ہے نا سب تو پہلے کینے پڑے صحابہ منکر صحابہ منہوں نہیں کو بندہ دنیا در نبا جیڑا صحابہ دا منکر ہوگی صحابہ دا منکر ہو جاتے درود نہیں پڑ سکتے درود تے پڑنا ہی صحابہ دی سنت سمجھ گئے انہیں پڑے ہیں تجیہا کو محمد و آل محمد تی انہیں دے اتے درود ہے اللہ فرمائے سی سلیمو تسلیمہ جو درود پڑتا ہے وہ تسلیم بھی کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حد ہے یہ صحابہ نے دو طریقے ہمیں بتائے ہیں درود کیسے پڑنا ہے یہ بھی صحابہ نے بتایا ہے تسلیم کیسے کرنا ہے یہ بھی صحابہ سبریہ کے بلہ میرے والے درود کے بلہ پڑنا ہے محمد و آل محمد یہ دسل والے بھی صحابہ نے پڑتا ہے تین انہوں تسلیم کے بلہ پڑنا ہے بولو بھئی بولو بھی صحابہ نے باٹی خیروں میں شکریہ یہ دا مطلب ہے کہ یہ قرآن حکیم موسان یہ سنداز نہیں سمجھ رہے ہیں جی میں صحابہ اکرام نے سمجھ رہے ہیں یہ سوچے ہیں اے ان جنہی آیت آئی ہے جنہی آیت درود آئی ہے یہ آیت ہی سب تو پہلے سنائی گئی ہے سب تو پہلے آئیت تہلی نہیں سنائی گئی یہ بڑی دیر پہلے سنائی گئی یہ دا مطلب ہے ذکر اس قرآن خاص خاص نبیوں دا جنہاں میں موضوع بنائے ہیں اس واسطے بنائے ہیں کہ میں تین شبان شوئی آجا تچار شبان شوئی آجا میں کٹھے پڑھ دیا وہ دے واسطے کو تمہید کرنے پہلے اے دعائے اے دعائے بڑے بندے کرتے رہے ہیں بڑے بندے دواناں کی تھی درود نہیں دعائی ہے درود دعائی ہے درود سانو آنڈا کوئی نہیں نہ کسے دسیا گیا تر صحابہ کچھ یہاں سی نبی قلق کے میں پڑھ گئے وہ نہ کہا تُسی اللہ نو آکھشن ہو سلو پلے دو آندر تُسی پڑھو تُسی ہن نو آکھشن ہو اللہم سلی اللہ دو پڑھ ماتی کیا باد ہے سوالہ درودہ ترجمہ کرالو کسے آرمینی نوک کرالو اے لسنت کرو اے لدیس نوک کرو دیوبندی حضرات کرو شیعہ کسے دو پڑھا اللہم سلی اللہ محمد وعالم اے اللہ اللہم اللہم اے اللہ اللہم اے اللہ تُو رحمت بھیج محمد بر اور محمد کی جس طرح تُو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آربا تمہاں بارت تاکھو گے تو پھر ہوگا اے اللہ تُو برکت بھیج محمد اور آل محمد بر جس طرح تُو نے برکت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آربا یہ دعائی ہے نا اللہم جتا شروع ہدا دعائی ہے تو آئیے وہ سانوہ تا سی سلو نبیہ کہتوسی اللہم سلی اللہ اللہم سلی اللہ محمد اسا انوہ کیا سی کونے سانوہ کیا پڑھ اسا کونو آکھر اللہم سلی اللہ سبت پتہ کوئی نہیں جو پہ جنہی نا آب پہ جی دروتہ مانا برکت ہے تو وہ بھی تو پہ جنہی ہے جیدے دروتہ مانا رحمت ہے تو وہ بھی تو پہ جنہی ہے رحمت بھی تیرے کول کیا بات توڑے سانوہ کی رحمت بھی تیرے کول تو برکت بھی تیرے کول یار جیدے کار کو جو ہوئے منگنا چاہید ہے کنک بند آؤ اس کرو منگے جیسے کار کار کنک ہوئے ہی نا چاوڑو تھوک جا منگے جنہ کا چاوڑو ہون ہی نا جنہ کار ماج جی نہیں بندہ سید کر جائے میں دو دو اڈے لو کھڑنا ہے وہ اندروں میں لہتے ہیں سیدہ آپ مول لے ہمیں کیونکہ ساڑے کول نہ برکت سی نہ رحمت سی رحمت ہمیں اللہ کوڑ یہ دروتہ میں نے میرے عزیز و برکت ہے تو وہ بھی اللہ کوڑ دروتہ منا رحمت ہے وہ بھی اللہ کوڑ وہ سسانوہ کھا پڑو آزاؤنوہ آگ شڑے ہیں اللہ ہم سنے اللہ محمد آرے محمد محمد تے ہوتی آلتے دروتوں ہی کرنے ہیں جے برکت ہے تے بہی دے جے رحمت ہے تے بہی دے یہ دہ مطلب ہے اصد دعا کر شڑیے تے پیغمبر آگیا جاؤ تو آڈی دعا ہی تو آڈا دروت ہوگی تو آڈی دعا ہی تو آڈا دروت ہوگی ہے اندازہ لاؤ جی چینا دے آڈی دعا کرنا دروت ہے سوچو نا نمان ننجکی نا بیدا ہوگی آلت سبریہ کے بلا ایک دعا ہے اس آرے محمد و آرے محمد باستہ دعا کیتی ایک تو ان میں گلت سا تسلیم تے طریقہ بھی سوابہ ہی تسے ہیں سوابہ پہلہ انہیں تے دروت پڑے ہیں پھر انہیں وہ تسلیم کیتے ہیں جی میں تسلیم کرن تا آگ کے تو انہیں گلت سا اجری دعا ہوتی ہے اسلام علیکم دعائے اسلام علیکم دعائے اسلام علیکم تیرے تسلام دے دعائی ہوئی اب کو بتا کیا دعا رہے دعا دے تا بھی سلام دے دعا دعا دیتی دعا دعا دیتی اتحانل دعا دے نہیں چاہیتی دعا کے ساتھ دین تو بات ہیں او دا بھوگز بیچے نہیں رکی دا در دا دے کینے دن پانی یا صلی ağ Personal سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آدھت پہ والا اللہ ماside تھے اندر جو بھی ہے اسلام علیکم دے آنکھ لوگ چاہیتی بیسے یا صورت تیورتے نا السلام علیکم دا مطلب ہے تیرے تیسلام کی دی محمد والے محمد والے واثے دعا یہ راhmaد بہج محمد محمد دیا دعا یہ شاہ فہصر میں قتل ہو گیا سی ساوتھی عرب تا بادشاہ پرانے بندے کو پیٹھے روڑے میں آئی پرانہ تو ہی تا چوبہ چوبہ ساتھ ہے یہ کو من گیا نا بی اپنے بڑا باستر بڑت ہے اپنے بندے اپنی عمر ٹھیک نہیں دستے ہے مسورہ تو پیر پولی ٹھیک نہیں نا دستے اجینیا بی بی آن ڈاکٹر کوئی آرام نہیں نا وہ عمر ٹھیک نہیں دست دیا دوائی عمر دے مطابق نہیں دی چڑی پچھو جیسا لدی ہو رہی اچھا بھی گزار ہو نہیں ہے میرا جیسے تاہر آگے بیڑا گھرک ہویا میری عمر تھی نہیں نہیں چی میرا گیان ہے کہ عمر صحیح تھا سے چلہ کو بتایا پیچھا نے پنجاس آتا ہوتا ہے یار تسی بولو بیشا فیسر قتل ہو گیا جسا کے پیجے رمارے ایک کلندر شبیس آن ایک آتھنا رو ساں مالے کم پہلے ہیتا ہے تا دوچھے آتھنا رو گوڑی پہا مارتا ہے جن کے سپران اور شبریاں کے بلا ایک آلو جی میں نے دوست مل گیا نے کافی نے کہا ہماری تائید ہو گئی وہ کلندر شبے سڑتے ہو آئیسا ایک آتھنا پیانتا ہے سلام ہو آنے کم تا دوچھے آتھنا رو گوڑی مار دی آئی تھے تو انہوں یاد ہو بے گا ساڈے پرنے کے دور میں اس تھی ہندہ سے میں کوئن پڑ بنتا سی پھالا شہرے تھوکتا سیتا ہے چھوٹے موٹے ملیوں کی ہم کھوڑکاری کرنی سی کوئن جو بکھی نہ کہا ہوں نہ تصویر تو کوئن ساکھا لگتی لانتی میں چاچا نور نور پڑوں سے لانت دی تو ہم کون نہیں گئی تھی نور ہوگے گولانتا بے پڑا تین میں نے کیا اس گل بڑی کمال کی تھی انپڑ بندہ سے یقین کرو چاچا جی میں اسے پھوٹ لیک بندہ سے دیکھ انپڑ بندہ سے کوئن ساکھا کیا میں رہا انا بے ایک در کام کوئی خیز موڑے تھا جو سلام علیکم رہنی ہے دیکھا مدھا کام عملہ تے لانا کھانے بہا لہا لہا تو اسے کہا جو سلام علیکم رہنی ہے تو بیتے عملہ ناکھا رہے اے منافقت کی گئی تھی ہے یا تستہ آگے عملہ کرنا پتہ لگے تو دشمن ہے ایتھو سلام علیکم پہ لہینا ہے او تو عملہ پہ کرنا ہے وہ اسے کہے ایٹا لانتی بھی کتے لبتا ہے ایتا مطلبیہ انپڑ بندہ میں پتہ لگے ہیں دعا ہوا دے کے حملے کریئے بندہ لانتی ہو جاتا ہے آرے بھائی دعا ہوا دے کے بندہ جیڑے بڑے ہو دیتے ہی حملہ کرے دعا بھی ہو نو دے بے حملہ بھی ہو دیتے کرے خدا کی قسم یزید کا قصور صرف شراب نہیں تھا شرابی کی تو زمانت بھی ہو جاتی ہے یزید کا اصل قصور یہ تھا کہ حملہ اس پہ کر دیا نماز میں جذبہ درود بھڑتا آرے بھائی درود بھی ہو دیتے کہ حملہ بھی ہو دیتے حضیزوں ہی چی نہیں کرنا چاہیتا صحابہ اطرام نے تصریح صحابہ نے تصریح پہ درود بھی اینہ دے پڑھنے تے تسلیم بھی اینہ نو کرنے اینہ نو ترود پڑھن تباہ دینا صحابہ بھی نہیں کوئی لڑیا میں تو پکی گلتا سکتا خوابہ کیوں لڑنا ہے خوابہ تو پتا سکتا مرانہ نہیں لڑنا تہردہ درود پڑھنے صحابہ بھی نہیں وہ تو پکی گلتا سکتا کہ انہوں کے ساتھ نے گلتا سکتا صحابہ دے توہین تہلا نہیں کرنے صحابتا توہین نہیں کہ ایک گلتا کنی پہ فلانہ ہونہاں لڑھ بھائے درود پڑھنے نہیں صحابہ ہی تے تصریح اینہ نو منہ رکھنے اینہ درود کے میں پڑھنے مولا کا نو جزا دینے میں دعا پڑھنے دعا تو کامی بیس ہوگی وی منٹ پتنے لائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کم میں نے وہ ہے پہ زیادہ پڑھیں پتہ نہیں کہنا کوئی زیادہ پڑھیں گے بسم اللہ بسم اللہ لیکن بارہ بیکھو تو سویلے جو بہت شانتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اتنا خلوص اتنا محبت میں جنہی پہ کیے نا محبت شکریہ محبت شکریہ جی دعا شروع کریں ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ فرماندہ ہے ہم نے زکریہ کو ہدایت دی پھر وہ ہم سے دعا کرنے لگا دعا اس کے ہی تھی اس نا دا رب ہوں اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ان زکریہ نے ندا دی آواز دی اپنے رب کو پکارا پیغمبر پہ گل سنندے نے صحابہ چھے زکریہ والی گل پہ سنندے شکریہ زکریہ والی گل پیغمبر ان سنان لگے اس نا دا رب ہوں جی میں اہم مجمع پہ سوندھا ہے اس میں معمولی بندہ اسی بھی میرے دوستوں سارے اوہ پھر میں سواد بکھرا ہوئے گا جگہ اے جگہ نہیں سی مسجد نبوی سی پڑھنے والا مصطفیٰ سی صحابہ اکرام صاحب حضرت ازکریہ دی دعا سی آگر اس دعا دے بچ کو رازہ ہے جنہا سوابان تعلیم دیتی جا رہی ہے اللہ فرمندہ اس نا دا رب ہوں اللہ فرمندہ فاکس و صلقص اللہ اللہ ہم یہ تفکرون میرے حبیب اس قصے قرآن کے پڑھو تاکہ بندہ فکر کریں قرآن دے ہر قصے جو کوئی نہ کوئی فکر ہے وہ فکر ضرور ذہنچ رکھ نہیں ہے میں وہ جو مثال پہلائیں گے دینا قرآن دو پرامادہ ذکر ایک نے ایک نو قتل کر دیتا سی اور دوے آدم علیہ السلام دے پتر سے ایک جنت ہے جنہا قتل ہو گیا جنہا قاتل ہے جنہا میں ٹھو گیا اللہ نے قصہ بیانت کیوں کیتا ہے اے فکر واس فکر واس دے میں تونے فکر دے دینا میں کہا اللہ وڈے کارتا بن موڈا سی چلو غلط نے ہو گیا خراب ہو گیا ذہن وگڑ گیا پرانو مار دیتا تو تو ایڈا وڈا کارتا سی نبی دا پتر سی علیہ السلام دا پردہ ہی پاشر نہ سی تو ایڈا اشتہار کٹندھی کری دوار سے دوار نہیں فرمایا کوئب تا کہ دعائی دے دیتی ہے پوری دنیا دے پھی وہ مار گیا جی وہ مار گیا جی جنہاں میں ٹھو گیا جی میں کہا پردہ ہی پاشر نہ سی اللہ فرمایا میں برائیہ پردے پانن ظلمہ تے پردے پانن صدقہ جان نا صدقہ جان نا میں برائیہ پردہ رکھنا ہوں شکریہ دیں میں پرائیاں تے پردے رکھنا ہوں جڑی معاشرہ جی سب تو پوری پرائی ہے نا وہ دے اللہ نے چار گواہ رکھے نا اور پورے ہی نہیں ہوتے پردہ ہی رکھے آسو اور کی رکھے آسو معاشرہ تھی سب تو بڑی جڑی پرائی ہے جتے سارا معاشرہ جی تو پگاڑ پیدا ہوتے نا یقین کرو او دے ایسے گواہ رکھے نا چار اور پورے ہی قدیلی ہوئے سنگسار تے تاؤں ہوئے جی گواہ پورے ہوتا یہ بہت مشکل کامل نہ رکھے تاکہ بندیاں پردہ رہے جائے تو توبہ کر لیں تو رجوع کر لیں اللہ فرمایا ہے ظالمیں تو میں ظلمات پردہ نہیں کانتا میں قیامت تاکہ قصہ قرآن چلے کے اشتیار کٹ دیتا ہے کہ نبی دا بیٹا زی علیہ السلام دا پتر زی صفی اللہ دا بیٹا زی آلے بڑے پہو دا پتر زی پھر خریفات اللہ دا بیٹا زی پھر نبی اللہ دا بیٹا زی پھر رسول اللہ خدا دا بیٹا زی پھر انہیں پرانو ماریا تک جنہ میں چونتا ہے میرا خیال بندیاں اگر روش ہو گئے کہ اللہ پتہ سی جنگی طرح پیتھے بندے ایسے بھی چمعنے جنہاں یزید دی بھی گجائش کرنے دی کوشش ہے اور نہیں فرمایا ایسے بندے چمعنے میں جنہاں یزید حق اچھ بھی تلائم دینے شروع کر دینے نے جنہاں آنکھنے یار جمعیدہ بھی ہے سی آخر صحابی دا بیٹا زی یزید جنہاں بھی ہے زی آخر صحابی دا بیٹا زی اللہ فرمایا تھے نبیاں دے بھزے میں تو صحابی دا بچا تب اور کس سے پچھے کوئی تک گئے شکریہ ہر کہانی دے پچھے کوئی نہ کوئی درست دے شکریہ یہ دے مطلب ہے کہ اللہ فرمایا ضالب نبی دا بھتر بھی ہوگا ہے ہسی معاف کر لوں والے اللہ جنہاں دے ہی دے میں انہوں کو کسہ پڑڑا لگیا ہوں میں ان پر سنا رہا ہے انہیں سہابہ سن رہا ہے انہیں مزہ آ رہے ہے تو انہیں اس نہ سننننا ان تو ساتھ دو طریقے آ جدی یہ میں جبہ کی سننے ایک ہے تے میں نے سننے آپ تنال نہ سوچ رہا ہے جیدوں نبی پڑھ دے ان کے اوکے رسوڑ کرو نال نال گاہ رکھنی جی فیر اکلو تفائی گا اللہ فرماندہ ازناد رب ہوں ربی اس رب کو پکارا اپنے رب کو پکارا کون حضرت سکریہ علیہ السلام کیا ربی لا تذرنی فرق اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اے میرے رب میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ نا چھوڑ وانتا خیر الوارسی اور تُو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے تُو وارثوں میں سے سب سے عالی وارث ہے تُو وارثوں کا وارث ہے اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑو میرے سامنے انہیں بندے پیٹھے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں میں پہلی بری آیاں لیکن الحمدللہ اتنے خلوص سارے دوست مل گئے ہیں اُڑ میں کلہ تا نہیں نا جی یار میں کلہ نہیں ایتھے وہ آگے بندہ گر میں سارے بندے نہ اٹھے دو چار تاکھنے جو گلتے سنو یا کی ہوئے ہیں ایتھے میں کلہ نہیں اگر میں تو اٹھے بچ یا سیسوں کھلوں کے اپنے آپ موہ کھاؤں یا اللہ میں کلہ رہ گیا یا اللہ میں کلہ رہ گیا تو اٹھا ہی کوئی چاکو بڑھتا ہے اوئی مور بھی ایسی ایتھے ایتھے سبان اللہ مالتان جزا ایسی سارے ایتھے نہیں ہاں ہی بھٹے تیرے نالہ تو تنو لے کے آئے تنو موصل کر رہے ہیں تنو کھنا رہے ہیں سبیکر دیں سارے تو نال نہیں سا سارے تو نال نہیں پہ سمیتے ہیں اب وہ میرے دوست عزیز ہے ایتھوں میں شاید لے کے آئے ہیں کمالیہ کمالیہ تو لے کے آئے ہیں شاہ جی میں ہماری گفت بھی دیتے ہیں میں ہماری کپڑے دیتے ہیں آخر میں کلہ تو نہیں ایتھے میرے باہر میرے موجود ہیں ایتھے پیارے بندے موجود ہیں تو میں وچھ کھلو کیا کہا یا اللہ میں کرنا رہے گیا یا اللہ میں کرنا رہے گیا ایتھے وچھ کو کہا اللہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے رکھن قرآن سامنے علمات تسان ساری امت وچھ کھلو کے نبی اپنے آبنوں کلیاں کیوں سامنے کمالیہ پیر مریدہ دُ پچھ کھلو کے آبنے کیوں سامنے کلیاں سامنے احمق کیوں ایتھے کیوں گا ایک پچھے اندر رش ہوں انہوں اندھرے امبوہ بیکران کھل رہا راش بہت زیادہ راش انہوں اندھر دیکھا دیکھا تو آس پاس تھا امبوہ بیکران سوچا تو غم کہ جاؤ کہ میں تنہا گھڑا تھا میں جدو میں بیکھے آئے تھے راشی راشی جدو سوچے آئے تھے کوئی بھی نال نہیں سی یہ دہا مطلب ہے کئی باری بنتا جدو کام دہ کوئی نہ نہ بنتا ہوئے سبحان اللہ بڑی شدوت بھائی جی کرنا ہی ہو جانتا جی کرنا ہی ہو جانتا ہے کئی باری نوانتیاں پوتریاں پوتران دے بیچے جدو کوئی نہ نہ پچھڑ کسے نڑا ہوئے اوہ دو بابیر دے لے جاؤں میں ہی میں رہا گیا سارے ٹپردے میں جو میں ہی میں رہا گیا یہ دہ مطلب ہے کام دہ نہیں کام دہ نہیں جے سکریہ علیہ السلام نے کی بلا آنکھ ہے اللہ میں نکلیاں نہ چھڑ دیں یہ دہ مطلب ہے زکریہ ساری امت چاپڑے آپ نکلیاں پہ سمجھ دیں یہ دہ مطلب ہے ماننا پھر امت ہے زکریہ پہ کام دہ بندہ کوئی صدقے جہاں مہارازی جہاں میں وہی زکریہ علیہ السلام ہے سان پر پوری امت چاپڑے کام دہ بندہ کوئی نہیں سی پھر اللہ نے فرمونے پتہ لگ جانا ہے اللہ فرمان دہ ہے پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اب 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 نہ لہو شہیا پھر ہم نے خوش خبری دے دی کہ تو اکیلا نہیں رہے گا یا یا تیرا بیٹا بر گیا رہا ان پتہ لگا امت میں اولاد رہی تھی نبی اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہا تھا اے صدقے جاناں یا رہا امت جڑے بندے انہیں انہوں نے تسی مرید کہلو تامی ٹھیکے انہوں نے اممان والے کہلو تامی ٹھیکے انہوں نے صحابہ کہلو تامی ٹھیکے جوتے لکر دیا تاب فرمان کہلو کتاعت گزار کہلو وفادار کہلو اوہ سارے حیسن پھر پہ انتظیم ہے کہلہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدی تشریح سورہ مریم اچھے اللہ فرمان دا اس بندیاں تو اولے ہو کہ اللہ نے گھل گیتی خفیہ گھل گیتی خفیہ خفیہ گھل گیتی اس واسطے سو سال تو اٹھتے بندہ جی تو اولاد مانگے رہا تب بندیاں پھر وقت پیچھا کر کے مانگتا ہے بندے جھوٹا کر دے رہے باڑی کیا بات ہے سو سال تو اٹھتے بندہ ٹپ گیا ہوئے بروٹے ہی تھے سر سفید ہو گیا ہوئے ہڈیاں کمزور اپ لے دینے پر فرماتے نے ہڈیاں میرے یہ کمزور ہو گئی یعنی وار میرے سفید ہو گیا ہڈیاں کمزور اور سار نے بڑھاپے کا شولہ مار دیا ہے جو میں آگ ایک دم آن جاؤں دیئے بچوں پھوٹ گئے چٹے وار سار نے شولہ بڑھاپے کا مار دیا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وقانتی امراتی آکرن اگلی آیتیں چلا فرماتا ہے اس نے کہا پیوی میری اس قابل ہی نہیں کہ اس کے ہاں اولاد ہو سکے وہ بھانج ہیں پیوی عمر دیئے سہادہ تک پہنچ گئی ہے کہ لوگاں پتہ پیونے دن بچہ نہیں ہوتا جب میں صحیف ہاں تو خفیہ ترنا نگال پہ کرنا جب ایس عمر دا بندہ اولاد منگے نا لوگ اندرے بزرگوں تو اڈیاں کبرج لتانے تو اسی گھڑے کام دو روپے گور ہے جب مزا کرتے ہیں بندے حضرت نے فرمایا میں خفیہ ترنا نگال پہ کرنا اللہ تو تے خفیہ نہیں نا بندہ ہو سکے کیا بات ہے ہوش بندہ دی اللہ کو بندے کی خفیہ ہونے جب وہاں ساندھوں کنڈی ماری ہوں اللہ اندر ہی ہوں گا اللہ کی طرح غیب ترین ہوں اللہ ترین ہوں گا یہ دا مطلب خفیہ دیر امت تو ہی ہوئے سکے اندر میں خفیہ ترنا گرن پہ کرنا سار میرا صفیہ دو گیا ہڈیاں میریاں کمزور ہوگی اے لیے سارے ہڈیاں کمزور ہوگی سورہ مریم پڑھ گئی اور بیوی میری پہ جائے اللہ فرما فیر ایک مجھے یقین ہے کہ جس کا تیرے جیسا رب ہونا وہ بدلسید کہ میں بدنصیب نہیں شکریہ کرنا میرا تیرے جیسا رب ہے کہ میں بدنصیب نہیں ہو سکتا اگلی گل پتہ کی گتی نہیں اوہ میں جناب دے سامنے سورہ مرکہ آل عمران دی قائد پڑھ دے اوہ بڑا مسائے اوہ حضرت مریم دے کفیل صلح حضرت دے سکریا مسجد چلیں دے سامنے حضرت مریم مسجد محراب چائے روٹی لے کہ حضرت مریم دی اللہ فرما دے وَقَفْحَلَهَا زَكَرِيَّةَ زَكَرِيَّةَ اس کی حفاظت کرتے تھے اس کی کفالت کرتے تھے قُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّةَ المحرابہ اور جب زکریہ محراب مسجد میں داخل پہ وَاجَدَا انتہار رِزْقا تو وہاں رِزْق کو پایا پھلوں کو پایا بے موسم کے پھل تھے موسم نہیں تھا اور پھل تھے آج کل بے موسم دے پھر مل جانتے نہیں لیکن اوہ دے واسطے شاپر شکر پا کے بینیاں نو دا لانا پہن دے مارڈیلہ کے تو شاپر پان دے نہیں کہ نہیں کتے تو مصل چیئے بے کہ وہ سبزیاں دیاں نے گرمیاں جو کنائیں سردیاں جو بندے ہوتے شاپر بن کے نا ہوتے لکڑیاں ڈکڑیاں پا کے سردیاں بن کے کہ انہوں نے جو کرمی پیدا کر دینے تو بی مسکین دہ دینے آجا گرمی ہے آجا گرمی ہے کہ کوئش تو علاوہ فرص ہوتے تو ہوتا چھوڑا فیصلہ پر جو انڈرسٹی ہے سردی انڈرسٹی ساڑھے گوتے ہیں کسی بہتر جانتے ہیں اوڑا شاپر پان دے پھائے جانتے ہیں وہ بینیاں اتا نہیں آجانتا ہے کرمیوں کرمی سمجھ کے بچے نکلو بے موسم دے خربوزہ بھی مل جانتے ہیں سٹابری بغیرہ کئی شاپہ مدل پھائے پیم موسم دے اوڑا شاپر کوئی نہیں سا اوڑا ترقی کوئی نہیں سی لیکن قدرت تھے ہوئی سی مولا تو انہوں نے جزا دے ہوئے قدرت ہوئی سی قادر مطلق سی تھی حضرت زکریہ نے بیکھا نا پھارتازہ پہنے ہنارے کا دعا زکریہ رب بہو اتھے ہی کھلو گے حضرت زکریہ نے فرمایا کال ربی حبلی ملتن کا سوریتاں تیبتاں انہ کا سبی دعاں تو ہی دعاوں کو سننے والا ہے مجھے پاک زوریت آتا کر مجھے تیب زوریت آتا کر مجھے پاک کو پکیزہ اولاد آتا کر بندے بارے میں خوفیتیں ننگل کر رہے ہوں حضرت الہی نے فرمایا آج ایک چھے بڑی تکا کے دعا کی تھی بہت زکر میں ساولانے جڑپے موسم دے پھانتے ہیں سکتے ہیں بے موسم دے اولاد بھی دھتے ہیں شکریہ موسم دے میران نہیں پر منو اولاد تھے اے قرآنیں یہ دے پچھے پر پڑھنا ہے پانچ نمبر آئیت سورہ مریب میں قریب آ رہے ہیں ملاتاں فکر رہے ہیں میرے عزیزوں فرما دنے کہ میں بدنصیب تھے نہیں اللہ فرمایا ہم نبی بیگن صحابان سنن دن میں تانوا کیا سی نا لڑو بھی یاد رکھنا ہے آئیتہ بھی سننی جانی ہے تے بھی یاد رکھنی ہے کہ صحابہ کرام پہلے اچھا جی زگریہ سان بڑیرے سان زہیب سان اندر وڑھ کے دعاوہ کر دے سان جان دے سان میں پتر دے کیوں فرما دنے میں خفت الموالیہ میں پر آئی اے اللہ میں خوف ستا ہوں میں ڈر رہا ہوں ان پنتوں سے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنا چلتے ہیں میں ڈر رہا ہوں ایسے موالیوں سے انہی خفت الموالیہ میں پر آئی مجھے ڈر یا ترجمہ کی طرح دیوبندی دوستہ نے انہا فرمائے میں اپنے وارثوں سے ڈر رہا ہوں بیٹا میرا کوئی نہیں بیٹا نام ہی ہوئے تھے وارث ہوتا ہی نہیں کوئی نہ کوئی اور دائیں باہر رشتہ دار ہوتا نہیں کر رہی وہ اہنے پینا سکھا کوئی نہیں سکھا بیٹا کوئی نہیں اور رشتہ دار اہنے سکھا بیٹا جس بردہ دی سمین شریف نان لگ دی ہوئے ایدر اتر سکھا پتر کوئی دو ہوئے وہ دی کسی تھی نان تھی لگنی ہے وہ بڑینا بندہ ہوئے تھے وہ کسی تھی یا تو پیر فکیر آپ کو دعا کرو آپ کو دعا کر quantidade انہوں تکلیف ہمارے پی جifer نانتاج آہ آپéo جنcho واجی ہان好不好 جی ہمارے صدی پر دن کو پتوری ева سرل مخدر پتر ہمارے مشیل ہمارے عوضہ انہوں تکلیف ہیں پیلی گلت schauen Chuck جاتا صاف carry اے سیدھ دعاkeiten دیگئی انہوں پہلا داتا دے گھوسا چڑھ جڑتا پہلا داتا دعا جائے بھی نہیں پہ مردتا پاڈی کیا بات سڑھو یہ ہو جاکہ جاتے ملی کی جماعت کیا سا رائی ونڈ جاکہ میں دعا کرائیے اجتماعی دعا ہو یہ طلب انہوں پتر دیتا ہے انہوں رائی ونڈ نے پہلا دے گھوسا چڑھ جڑتا انہوں رائی ونڈ نے پتہ نہیں پہلا دیندر کی تقریب غور ہے پہلا دی زمین بھی جاندی ٹڑھ گئی ہے جا ہوں دی ہے ہوں دی ٹڑھ گئی ہے لو جی انہیں دعای اللہ کے جیفتی ہے اللہ دیتے حضرت زکریہ دی انہوں نے کہا میں ڈاری کی دے تو فرماندر میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے کیڑیا وارثوں سے موالیہ ممبر آئی ادھے جنہ جی پانچ مانے لکھے نے پورا بھا نے کڑیا لوگا نے ہوئی میں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر ٹھیک ہے آپ بنا دیں اب بڑیاں ڈاکٹر نہ بنائے اندھر نہ پروفیسرہ وہ لیا کے موان کے نام دیں میں بھی ترجمہ آپ نہیں کرتا جب بڑیاں کیتا ہے وہ ہی کرتا یہ فرماندر موالی کے پانچ مانی ہے یار دوست نوکر چاکر مددگار ہم نوا یار دوست نوکر چاکر مددگار اور ہم نوا ادھا مطلبے چار پنجے ہی ترجمہ کر لئیے تو فرماندر نے انی خیفت الموالیہ میں برائی ترجمہ ایک پانچی نے جڑے میں کٹھے گیتے ہیں ادھا مطلبے وہ یاروں سے ڈر رہے تھے یا دوستوں سے ڈر رہے تھے یا نوکر چاکروں سے ڈر رہے تھے یا مددگاروں سے ڈر رہے تھے یا ہم نواوں سے ڈر رہے تھے اور بیٹا مانگ رہے تھے صدقہ جامعہ رازیہ مانگ دے کی سر پہ بیٹا پہ مانگ دے سر اللہ فرمائے آنکہ کیوں فرماندر پکانتی امراتی آتر بی بی میری اس قابل نہیں مانگا کی فرمائے بی بی یا لو نہ سوچ میں زلہ کھانوں کی وانی دے سر میں علاوہ کل نے شہیر کا دی رہا میں کوئی ناکھاں تے پھیک ہوں میں آگنے ہو جاتے ہو جانے ساتھ کے ساری گھنے مانگ کی مانگنے فرماندر فہابلی ملدن کا ولیان مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر حضرات مانگ بیٹا رہے ہیں کیا ولی رہے یا مانگ بیٹا رہنے کیا ولی رہنے اصل کہہ لیں کہ ہر بیٹا ولی نہیں جنا سام گئے ہو ولی ہوں جنا اگلی بے جھڑے ہو گوئی نہیں ولی ہوں اے ولی زمدان والے اجان ناڑے ولی نہیں ہوں اللہ کہے جنہے سنو پیٹے ملینے ولی بھی صحبت ہوں ولی انواندر جنہا بات چاہتے ہیں پیٹا پر منگ دے لیں امتی موجود کی بیٹا منگیا لیں بھولو بھولو چیز اوہ یار منگیا لیں پیٹا منگیا لیں اللہ کیا کہا اندھنے کیک چاہی دیں کہہ لگے ولی کس سے گھرے فرما بیٹے دی شکل اور آتے میں کہا دے باستے اچھے ساری گارنے باہتے جنڈی فرما دے میں یاری سنی بھا یاری سمین آلے یکوب وہ میرا بھی وارس بنے آلے یکوب کا بھی وارس تنتا خیر الوارس انہیں یاد ہو آئے کہ تو وارسوں کا سب سے بڑا وارس ہے تو بہتر وارس ہے مجھے وارس آتا کر یہ دا مطلب ایک تھے قرآن چوتا ہے ہو گیا کہ نبیوں کے وارس ہوتے ہیں یار ہوتے رہے ہیں نبیوں کے وارس مجھے ہیں نبی پر آگا میں ہوں وارس عطا کر میرا بھی وارس بنے آلے یکوب دا بھی وارس بنے جو نبیوں دا وارس ہی کوئی نہیں ہندا نبیوں دا ورس ہی کوئی نہیں ہندا اللہ اللہ کی بہ کرنا ہے تم دے نبییں تم دے رسول ہیں توڑا ورسہ کوئی نہیں ہندا ہرشہ صدقہ ہوگی ہے تم کی گھر میں بارش کی گھر میں بہت سے ہونے تو بندہ ایک کاتا ایتھے رکھنا ہے تو ایک کاتا پاس دے اتھے پانتا ہے بندہ بیگن پیچھے لمکیا ہوئے تو ایک کاتا ایتھے رکھنا ہے اور ہی بندہ لمکیا ہونا تو بہت سے ککھنا ہوگی آنچہ بہت جا ہوگی تو بہت سے پاس چڑھو بھی شاکو پیسے ہاں بھی پیسے دوڑھا ہے نا جب ورسہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو وارس کیوں پہ مانگتا ہے اور یار نبیوں کوئی تو ورسہ ہوتا ہے نا ورسے تو خطرہ بہت سے ہی خطرہ سی تو وارس پہ مانگتا تھا دو چیزیں قرآن سے ثابت آئے میں بابوزو قرآن کے ہاتھ رکھے گھڑا اپنی قبریں جانے تقریر نہیں نبیوں کے وارس ہوتے ہیں اور امت وارس نہیں ہوتی نبیوں کا ورسہ بھی ہوتا ہے وارس بھی ہوتے ہیں لیکن امت وارس نہیں ہوتی اگر امت وارس ہوتی ہوتی تو زکریہ کی امت تو موجود تھی پھر بیٹا کیوں مانگ رہے تھے اللہ کی فرمایا پھر نبیوں کا وارس کو نہیں ہوتا اللہ فرمایا یا زکریہ اے زکریہ ہم تیرا وارس بھیج رہے ہیں آئے گا بعد میں نام ہم نے پہلے یایا رکھتا ہے ہم نے اس کا نام یایا رکھ دیا ہے آئے گا بعد میں مطلب حضرت زکریہ یا دے وارس حضرت یاہیہ بڑھے نے بڑھے نے جی کل کسے گل کرنی ہے آج کرنے یہ جو بندی ہے پہ کل کسے گل کرنی ہے انہیں ہماریو تو انتہال آگیا یہ نبیوں کا ورسہ دستازی پہ پیریاں ہوتی ہیں کھیت ہوتے ہیں سرات ہوتی ہیں اہوڑی اہوڑی اکرازی کے فدق بھی ہوتا ہے یہ ایک تھے ہوئے پھر کٹ گیا میں ایک بچ کیا سندھ شکار پھو وہ تو میں اچار پھو گیا میں کہا جے صحیح نہیں پھر صحیح نہیں ہے تو واپس کر جائے میں اچار پھو گیا کتھے شکار پھو گیا میں کہا اللہ دیا بندیا پھر گٹی چڑ جائے اچار واپس در میں میں گر گر کے جہاں پھر گٹی چھے ہوں جہاں توری جہاں پھر کو بند آگا کہ جو موروی کیت ہے جو موروی میں مقاہی جانا نا بچ اگر کوئی شیعہ سمجھ دینے کہ ورسہ نبیان پیڑیاں ہوتی ہیں تکھریورا ہوتی ہیں تکھر گھندا ہے تکھر گھندا ہے تکھر گھندا ہے تو شیعہ ہی سمجھ دینے میں شیعہ درشیعہ کو اور میں معافی من کرنا کو ماشا اللہ اسے شیعہ وزرا کو نہ دو جا جو ساڑے دوست علماء دوستہ در علماء اندھنا اوڈ پچھلی تو ورسہ روڈا دے اوڈا کیا ماشا اللہ ماشا اللہ میں نبیان یا پیڑیاں دے اندھیاں نہیں فتر گھتے آئے نہیں مثال میں انہوں نے کوئی تو ورسہ ہے نبی تو اوڈ پھر جڑیگار لکھی لے نا تارل قادری صاحب نے اوڈ پڑھ دینا اوڈ فرما دے کہ حضرت زکریہ اپنے رخصت اور جانے کے بعد اپنے بے تین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میرا دین ضائع نہ گا میں امہ نے اگر نبیان یا پیڑیاں نہیں تو تین تو نبیدہ ورزہ ہوتا ہے کیا بات ماشاءاللہ کیا بات مہیندہ مانگی غلام صاحب ویروانہ غلام صاحب ویروانہ بیروانہ اچھا یہ بڑا لطف آئے گا میں گر پہنے مقاطی و فائد بند کرتی یہ جوی یاد ان کے فدق سی باغ سی اور نبیدہ برسہ سی اتھے کر کئی بندیاں ہوں ہیں پیو نہیں اچھا جکھلو جو اگر نہیں تو ادھا مطلب تار مقادری فرمانتے نے کہ نبیدہ خطرہ سی میرے تو بات میرا وارث کوئی نہ نویا تو میرا دین ضائع ہو جانا پھر دین تے نبیدہ برسہ ہے مہربانی جناب بہت شکریہ تجھے گھر شبیر عمد عثمانی نہیں شبیر عمد عثمانی دیو بندی نہیں لکھنا رہا عثمانی ہوگئے تو پڑھنا رہا ہوسان نہیں ہوگئے سوات بڑھے وہ فرمانتے نہیں کہ حضرت سکریہ کو خاطرہ تھا کہ میرے بعد کوئی پاکستان نا اہل سمجھانا تو مشکل نہیں یہ تجھرہ ہو چکا ہے وہ بھی موجود ہے ساری آپ پاکستان چکیئے مطلب حضرت زکریہ چند سرم میری جگہ تو کوئی نا اہل نہ بیٹھ چند فرمانتے نے چاہتے تھے کہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو بیٹا ایسا بیٹا ہو کہ یار ہی مگڑا ہوں بیوی بڑا پیدی شکایت کیوں کر بیٹا پہ مگڑا سرم فرمانتے نے میرا کوئی ایسا یار بیٹا ہو جو اپنے پاک پاک داداؤں کی گدی پہ بیٹھ کر ان کے علم کا وارث پہ یہ مطلب میں ساری بیعث مقاہ چھڑی یہ جی فتق نہیں ہند جگیر نبی نہیں ہند پیدہ بکریاں امد نبی نہیں ہند دو شہمہ پھر ثابت ہوئی دوست بھی فرمانتے یا دین نبی دا برسا ہند یا علم نبی دا برسا ہند مقاہ اتھائی مقاہ میں بہت بڑی گر کر جا ساری زندگی سوچنا اگر نبی دے برسا پیڑی مال جنگر نہیں ہندہ دو شہمہ پکی گیڑی گیڑی دین تے علم دین تے علم یہ دا مطلب ہے دین تے علم نبی دے برسا ہندہ امت رو تے بیر نہیں نہ مل دا مل دا مولاد جزا پی اگر نبی دے دین دی برس امت ہو سکتی یا نبی دے علم دی برس امت ہو سکتی دے پتر مانگ دی گیڑی لور سی اگر 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 کیوں پی مانگ دے اگر اگر مل تے امت اگر 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 دن اگر دن اگر اگر دن دن فائل باند کرنے رکھڑ یار قرآن تے ساتھا بند اگر اگر سن جے میرا نبی دی چھاٹ گیا تے دی دا وارس گا دے جے علم چھاٹ گیا تے علم دا وارس گا میر بانی دی روگ جی شکریہ شکریہ گگرا تی اتنے بڑا رکھا مہاور اور اتنے نفیس بندے مل گیا یہ مطلب میں بھی یار فتقل فائل بند گی تی لوگ آنے چلو کر جی بھانا چلو بھانا یار بندہ آندا جی بھانا چلو تی بھانا نبی پیچھے دین چھاٹ گیا سا دی پیالی بھی چھاٹ گیا بیٹا چاہی دانا کوئی علم چھاٹ گیا لے اممت نہیں بیٹا چاہی دان میر بانی اے قرآن اے آیت تو بعد میں جشن شروع کرن اللہ باگ نے میرے آخری نبی بیٹا عطا کی تا عطا کرن تو بعد پھر روح قبض کر دی بیٹا پیغمبر تھا دنیا تو رخصت ہو گیا آس بین وائر اس بندے دان آئیں کافر سید ابو اللہ مودود دی نے لکھ کافر آگیا اگر ساری میں سنائی ان ضائع نہ کر لوں انت خیر وارث ہیں چونکہ حضرت دعوت وارث سلیمان بن چکے رہے حضرت سکریاد وارث یحیہ بن چکے رہے اگر علم اور دین علم واس طرح کوئی وارث چاہید ہے دین واس طرح کو وارث چاہید ہے اس گھر پکی ہے جی تو نبی تا بیٹا فوت ہے آس بن وائل نے آکے کعب دوالے پٹھے مشرکان دین سمجھو مک گئے کیوں انہیں آکھا وارث ہی نہیں رہا بیٹا مطلی عرب بندے بھی وارث وارث انہیں سرسل سرسل صدقہ جام بہت شکریہ کیا وارث ہی نہیں رہا اور جی مہدودی صاحب انہیں دکھے کائم مقام ہی نہیں رہا بڑے دکھے بندے بیٹھے اور کائم مقام انہوں انہیں جائے جڑا جی جگہ آئے پاکستان تا صدر بیرونے ملک جائے نا دورے تے چیڑا ہوتی جگہ تے بہن دا مگرو اور سینر تا چیرمین ہوں دا جائے ہوں دا مگر بائی دا جیڈی ویلیو دا بندہ سیڈ چھٹے نا اور ڈی ویلیو دا بندہ ہی مگر بہن دا نوجوان سینر تا چیرمین سینر تا چیرمین صدر جی سے کہتے بہن دا جی کہ تو صدر بیرونے ملک جائے زرداری صاحب تو ان کو نے بڑے شریف اور سادہ بندے نے یقین کرو کہ حکومت بھی بندی ہے جو وڈ کے سیٹا این یا نہیں آگئی ہیں کہ انشاءاللہ کسے کو لنے بھی بندے ایسا صاحب بتا نہیں ان قدرت کی ایسا صاحب بندے ہیں سیٹا وڈ کے ایسا صاحب نا آنیا نے دے اون فرر نہیں کسے کو بندی پینڈان کسے رہنے ہیں تو دونے رڑکے بندے نہیں سرداری صاحب نواز شریف صاحب نواز شاپی اسیتہ جی خدمت ہی کرنی ہے چلی تو کرنی تسی ہرشہ رکھنو وزارت عثمہ بھی رکھنو وزیر ازم بھی اپنا بنا لو کبھی نہ بھی اپنی بنا لو آسان وزیر بھی کوئی نہ دے ہو عزیز صدارت دے جھڑو چارے گورنر دے جھڑو سینر کا چیر مہم دے جھڑو سبیگر ڈیپٹی سبیگر دے جھڑو وسی ساتھے بندےreckہ اسا کی کرنے میں تو نہ ساتھا بندے smelling اور ہر شاہد دے کے راضی نہیں دے دے آئی کا خرانہ صدارت سہینر چارے گورنر سبیگر ڈیپٹی سی اور پھئی موج کرو اسی کی پڑی پینڈ چڑی بڑی داتی کو پیپے اندیس کے وہ پیپے سارے ٹمپروں اچار پی دیندیسی دسوڑے نر کھانا ہے ہم نر کھانا ہے سوانجلہ دیئے موڑیاں نر کھانا ہے مرچ نر کھانا ہے وہ اندیس پی کسے میں چواک ہے پیپے پھانو پی دینی ہے لوٹی تے آپ تو کادر نر کھائی تھی اوہ ساکے پتر میں ان کے رجوان ہونا ہے میں ملائی نہ لی ہمارے موز میں دیکھو ہمارے ملائی نہ لی کیا ہوں یہاں سارے تسولے پیچھے میرے عزیزوں یہ مطلب ہے کائم مقام کائم مقام صدارت بھی آبنی تے کائم مقام پی مہیں جانتے ہو پی جائے ہو بس ہی نہیں کہتے کائم مقام ہو دوڑی جڑا تے ہو جڑا اکدی اور خیر ہو دوڑی جڑا اکدی وہ انجوے تے جڑا تے ہو کافر پہ آکے آکے آندہ سی سید عبور اللہ مدود بھی تفہیم القرآن وہ ساکے محمد کا کوئی کائم مقام ہی نہیں رہا کائم مقام کہتے ہیں وہ جائے تو پیچھے اُس کی جگہ پہ بیٹھ میں والا ایدہ مطلبِ عارب کا کافر بھی جانتا تھا کہ اس کا کائم مقام امت میں نہیں اولاد میں ہے صدقے بھئی ناوجوان نو تمہاراں کاظر دوسرہ سکھنے ایدہ کائم مقام امت اچھے نہیں یہ دی اولاد چیزی بیٹا فوت ہو گیا کائم مقام کون بنے گا بیٹا فوت ہو گیا تو وارس کون بنے گا اگر کافر دے زین اچھے ایک گانہ آئی سی کہ کائم مقام بھی بیٹا ہندہ ہے تے وارس بھی بیٹا ہندہ ہے تے اگر انہی سوچ غنب سی تے اللہ جبریل نو کھنکہ کہہ دن دا اے کافروں آتو حلومت نظر نہیں ہوں دی آشک نظر نہیں ہوں دے صحابہ اکرام نظر نہیں ہوں دے یہ نبی دی جگہ دباہ کے علم وندڑ گئے نبی دی جگہ دباہ کے دید نصڑ گئے یار میں نبی دی صدریہ نوجوان پر کافی غن پہنچ گئے نبی دی صدج علمیں تے صحابہ وات لڑ گئے نبی دی صدج دین ہے تے دین صحابہ کھنپ دلی لڑ گئے بیٹا ہی گیا ہے نا دنیا تو بیٹا نبی دی گیا ہے تابہ فرمان موجود نے وفادار موجود نے جانسار موجود نے مرید موجود نے نبی دی اتنے چند والے موجود نے آدموں کی یہ یہ کافر تے ذہن چکال لائیے کہ بیٹا نہیں رہا تے کائم مقام ہی نہیں رہا بیٹا نہیں رہا تے وارس ہی نہیں رہا رکھا روالا آئی در قرآن تے ہاتھ تے در میں رکھ کے تریوں اکھا جاں کھا پا کے پچھا ہوں اللہ نے فرمایا میرا نبی ندی بکواستی فکر نہ کری انہا دوئے نکر گاؤسا ہم نے تجھے کہو سرطہ کی ہے تو اپنے رب کی نماز پر اور قربانی دے تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تیرا دشمن ابتر رہے گا ابتر تیرا دشمن رہے گا محسل کٹا تیرا دشمن رہے گا میتے نو کوسر عطا کیتی جڑیاں میت تفسیرہ پڑی ہیں انہیں جکسے بندے آکھے ایک نے رجدانہ کوسر ہے اکنے آکھے ہاؤزے اکنے آکھے نبوت ہے اکنے آکھے قرآن کوسر ہے اکنے آکھے اسلام کوسر ہے اکم میر بان پہر ہے وہ فرمادنے ایک تسرنے تحامیٰ کوسر ہے اکنے آکھے ذکرِ رسول کوسر ہے اکنے آکھے طلبِ محمد کا نور کوسر ہے ایک نیا کہ مقام محمود کو اثر ہے ایک نیا کہ خیر کسیر کو اثر ہے کو اثر تا رہی تیرے آخری آیتی تشریح نہیں کرتے جدو آخری آیتی ہے اِنَّا شَانِیَا کَو اَوْوَلْ عَبْتَر عَبْتَر تیرا دشمن پہ اولاد رہے گا پیر کرمالی شاہ سیاور قرآن چلک ہے وہ فرما دینے لوگوں کبھی اس پہ بھی گوھر کرو کو اثر وہی ہے جس کی وجہ سے نبی کی نظل باقی تو اثر وہی ہے جس کی وجہ سے رسول کی اولاد باقی ہیں وہ قلب فاطمہ تھی وہ آج بھی فاطمہ ہیں کہ ہم نے تک جدی نسل جدی وجہ تو باقی ہے وہ دعا بطول ہے یہ دعا مطلب دین کے تحفظ کے لئے اور علم کی حفاظت کے لئے بطول ضروری ہے اور بطول وہ ہے جس کے لئے آلی ضروری دو لوگ کا جنہیں نتیجہ جڑا کرنے ہیں انتاک جنہیں انتاک جنہیں کئی واری بی بیوں پرک دی آنٹی جو کاٹ کے لئے تھوڑی بوٹی لاکھ چاکھ لے دی ہیں جنہیں پچھلی پکی ہے اور ٹھیک پکی ہے بہی رائے دسوں پر ستو انجامنٹا جنہیں کی نتیجہ نگلے ہیں نبی دا وارس امتی ہمڈا ہے کہ بیٹا ہونا ہے بیٹا ہونا ہے جی علم براست ہوئے تھا ہی بیٹے کو لے نہیں جی دین براست ہوئے بیٹے کو لے نہیں ہے بیٹے دے گھر لہ گئی ہے اللہ کی فرمیہ سی تیرا دشمن بے اولاد تو نہیں تیرے بیٹے قیامت تک رہن گئے پرکے آخری تیرے بیٹے دے پچھے ہی ساتھ گھر آر گیا کھاں گیا آج ہے نبی دے اولاد آج ہے نبی دے بیٹے لہو جی نبی علی ایتھوں میں آگاز کرنا چشن تھا دا سوٹوں پڑھ دینا چونکہ میں بیس تو بعد مکمل کر لیے گفتگو جب ایک وقیر بیس کر کے آتے ہیں ڈیٹ سال لہو جی میرا کام سی پہنچا دینا اگر کوئن فیصلہ کرنا تو ہڑا کام ہے یہ بیس مکمل ہو گئی کہ اگر نبی دا ورسہ علم ہے تامیدی نسل تزوریت وارس ہوئے گی کہ جی نبی دا ورسہ دین ہے تامیوں کی نسل وارس ہوئے گی تو بیٹے وارس ہوں گے بندے سمیدے سن نبی دا بیٹا کوئی نہیں اس سے یا ربیچے علی دے دوے پتر اٹھا کے پیغمبر آگیا اپنا ناوہ اپنا کام اے اپنے بیٹے لاؤے میں اپنے بیٹے کمار اگر آپ حضرات شابان کے جشن اس لیے منائے ہیں اس میں محمد گے بیٹے شابان کے جشن اس لیے منائے جاتے ہیں اس میں لسول کی نسل کی ابتدا ہوئی ہے رمضان کی پندرہ کو نبی کا بڑا بیٹا شابان کی تیر کو پیغمبر کا دوسرا بیٹا اس وقت گوبری کائنات میں جتنے سید ہیں ان پر صدقہ حرام ہیں یا حسن کی اولاد ہے یا حسین مولادوں میں جزائے خیر کریں یہ دہم مطلب ہے نبی کا ورثہ باقی ہے تو حسنین کی وجہ سے بھئی قرآن کی نظر میں نبی حضرت امام حسین نبی کے صحابی کا نام نہیں قرآن کے نزدیک نبی کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں ایک بیٹا آیا جہے حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بن کے پیغمبر تھے تیرے شابان نو بیٹا ہے تیرے وارث بن کے آئے دین دا بھی وارث بولا جی بولا دین دا بھی وارث علم دا بھی وارث نبی دے دین دا وارث نبی دے علم دا وارث نبی دے دروت دا وارث بھول سوچو جو بندے یزید کی بیعت کر گئے تھے نا وہ بوارث دین ہی نہیں تھے اور یار امام حسین نے اپنی ذمہ داری نہ بھائی جب دین کو بگاڑنے لگا یزید تو کسی بندے نے دھر سے بیعت کی کسی نے لالش میں بیعت کی دھر سے بھی بیعت کی یار دردیاں بھی بندیاں بیعت کیتی ہیں نبی پاک فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پورا انسان وہ ہے جس کی ڈر کی وجہ سوچ کی عزت کی جائے خوف کی وجہ سوچ کی عزت کی جائے فیرون نے بندے تباہے سڑھ نمرود نے بندے تباہے سڑھ بندہ ازہار ہی نہیں سڑھ کر سکتے جنا ازہار نہ نہ کرندے وہ یہ زید ہندہ جائے میرے عزیزوں بندہ اپنا موقف ہی نہ دست جائے عزیزہ نے گرامی قدر لوگ اندرے جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی میں آنا جب حسین نے نہیں کی تھی سب لوگوں نے کیوں گئے باڑی کیا بات ہے مولدینوں جزا دیرے میرے عزیز دوستو حسین وارس رسول بن کے اترے وارس رسول نہیں آجے نہیں سوادھا قرآن پاک ہے کتھیں اترے ہیں نبی دے دل تھے نبی دے دل بھی پاک ہے نظر نبی روح الامین والا قربی لے کے جبریل آئے جبریل بھی پاک ہے لہو محفوظ تو اترے لہو محفوظ بھی پاک ہے اللہ نکلے ہیں باڑی کیا بات اللہ بھی پاک ہے قدیتوں ہاں کتوں سنے ہوگئے پھر جبریل مہانہ لہو محفوظ تو ٹاکی مارد ہے نہیں وہ محفوظ ہے اے وہ محفوظ ہے اے ڈی کٹا مٹھی ہندہ نا ڈسٹن واند ہے اے ہونا پاڑھے ہیں تا پڑھ جاندی ہے جنہیں اترے ٹنگے ہندہ ہیں ملوکہم ملوکہم ملاب안د ہے مہ instrument اے ہیں ان میں فکران دے ٹوانے ہیں نا ڈسٹن واندھے محفوظ مہانہ سنانہ مہانہ سنانہ مہانہ سنانہ مہانہ سنانہ مہانہ سنانہ مہانہ سنانہ نیریاں رانہ چکنے ہیں تو یہ تھے اپنے دموں تو خدا دمائیں اور رانہ پوچھو بی بی شیف بان کو پوڈر شوڈ ریسورٹ تو کی پہ کرنا میں چکن رہتے تو یار اور نیریاں رانہ آئی تھو ایک رہاڑی گئی ہوئے تو تو اپنا منڈانی نہ چکتا آئی تھو ایک رہاڑی گئی ہوئے تو اپنا منڈانی چکتا دیتے ہیں تیرا حد ہوئی ہے بڑی ہے نفیسہ میں گردن کٹا دیاں گا یہ حسین تھے موچ جیب رکھا لگیاں نبی نگو سن تو آیا ہوئے مو تو آیا ہوئے میں نمبر ردہ سے اب میں بھی پاک ہوں میرا وارس بھی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جو منہ حضرت شکریہ مولتوان جزا دے لے ایک جملہ حضرت عباس حضرت عباس حضرت کیونکہ آج چار شہبان تیرا گزر گئی حضرت عباس حضرت عباس حضرت ایک جملہ پر پڑھ گئی وہ دن آنشاء اللہ سبحان اللہ حضرت علی نوزبان چوزائی سے فرماتے ہیں چاری دن چسائی گا چاری دن آجھے بندے آم لوگانوں نے برابر کرن تھی کوشش کرتے ہیں اللہ دیا بندے آنے تو کھڑتی نصیب نہیں آئی ہے حضرت علی نبی پاند زبان رکھی سی حضرت علی ہر سوال دا جواب بغیر سوچا تو دیندے ساں کسے بندے پوچھے یار سوال دا جواب بھی سوچا تو ٹھیک دیندے ہو تیفر سوچ دے کیوں نہیں فرمائے سوچ سوچ کے جواب دینے ساں میں ارز کر رہے ہیں کہ حضرت سکریہ کدے واستے دوا گیتی حضرت یحییٰ علیہ السلام واسطے حضرت دعوت کدے واستے گیتی حضرت سلیمان واسطے پیغمبر کدے واستے آکے جو اللہ نے فرمیت تیمو تو عادی لوڑی نہیں میں آپ ہی دے دیں گا تیری نصر قیامت تک باقی روے گی علی تر زہرہ تر ملاب کر آنگا قیامت تک دوڑی نصر باقی روے گی یہاں مطلب کمانے کمانے پیغمبر نے آکیا دے وارس دین دے وارس علم رسول حضرت گرامی جس کے لیے پیغمبر دعا کرے اسے بدور کہتے ہیں اور حسین جیسے پیتے کے ہوتے ہوئے جسے بدور مانگے اسے آپ کمانے بھائی کمانے مانے حسین جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے جس کے لیے پتول دعا کرے اسے عباس کہتے ہیں اور میری اجتجاہ ہے انہوں نے باب الحوائے جرکہ گیا حضرت عباس انہوں باب الحوائے جرکہ گیا اور آخری جملہ اے بھی سنڈو کہ حضرت عباس حدائیتی ضرورت بن کے اترے ہیں حضرت عباس حضرت عباس حدائیتی ضرورت بن کے اترے ہیں آخر جملہ چونکہ میں شتید پیاں تو میں وہ پیغام دینا چاہتا ہوں تو انہوں پتہ ہے جے جہاچ رانہ آوے باڈی کرن دیتے ہیں مٹا بندہ انہوں رکھتے ہیں اور میرے انہوں رکھتے ہیں وہ انہوں نے اتھے رکھید ہے ہاتھ نو کاٹ بھی نہ لگ جائے تیڑا اتھو میں نہیں پھڑی دا اے ایتھو آنجی سہائی زورا جازم آنجی اے گلائی ہوں دیئے نا چاہے ہیں اے مشکل ہوں دیئے زورا کے حدیث باقی بندہ سی دستہ کٹ دے آگا اے گلائی ہوتتوں لے آئیے تامی بیڑا گھر کو جنگے ایتھو آنجی کر دیئے تامی بڑا سابر رکھنے پہنی دی اے پھر موڑا کٹ دا ہوئے دوست آن دا ہو رکھا اے آنجی آنجی جار دستر لگیا آنجی آنجی نہیں آنجی نہیں قرآن میرے ہاتھ تجھے نبی دی اطاعت دی جاجی منن دی کس ہے رویسی ہونی علی دستی آنجی اے آنکھے جاہو دے چانگی دا کے میں میں اے آنکھے سو جاتے سویدہ کے میں میں اے آنکھے بی جاتے بھویدہ کے میں میں اے آنکھے اٹھتے اٹھتے لگے میں اے گے رکھے دے پچھے نہیں ہوئی دا اے پچھے رکھے دے مبالج پچھے رکھے آنے علی اگے نہیں آئے ہر میدان چکے رکھے آنے پچھے نہیں ہوئے یہ علی دستیہ پہ اطاعت رسول اتباع رسول کیونے کرنی ہے آنجی خدا تی قسم جو میں علی علیہ السلام ہدایتی ضرورت بن کے اترینے کہ حکم تسی دعیہ ہو کر کے میں مگھائی ہو کیا باتیں فرمایا حکم دینا تیرا کام ہے اطاعت کرنا علی کا کام ہے میں پوری دنیا کا تیرے کہنے سے مولا بن گیا ہوں اسی لیے کہ میں نہ ہوتا تری اطاعت کا طریقہ کمان ہے جناب جس طرح علی ضرورت بن گئے ہیں امت کی کہ محمد حکم کرے تو مانا کیسے جاتا ہے کربلا میں عباس ضرورت بن گئے تھے نبی کا بیٹا حکم کرے تو مانا کیسے جاتا ہے میرے عزیزوں علی کو لو اطاعت دی جائے سکھو عباس کو لو وفا دی جائے سکھو اور خالق نے اگے بچے تینتے چار میں کرم کرو گئتا ہے شبیر میں پہی دیتا ہے پھر عباس میں پہی دیتا ہے اللہ پاک سانسار شیعہ سنین انہا دی اطاعت دی توفیقہ تب